جس کا پھر یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلمان پاکستانی کچھ کم ہے ہم سے پاکستان ننہ منہ چھوٹا سا بچہ جتنا ایک لفظ عظیم ہو قدیم ہو اتنا ہی آپ کو اعتماد ہوتا ہے خوبصورت بھی ہے خطرناک بھی ہے مغربی دنیا میں سمجھا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ پاکستانیت ہے آپ کی ایک مکمل کتاب اگر میں ایک سے مقتصر پوچھوں کیا موڈیلیشن کی اور دوسرا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی دل میں ہیں اور آپ کمیلیکیٹ کرنا چاہتے تھے لوگوں سے میں نے یہ محسوس کیا کہ جہاں پر بعض قوم کی شناخت اور شناختیں تاریخی طور پر یقین دلاتی ہیں نئی نسلوں کو کہ دو ہزار سال قبل چین چین تھا ایک چینی قوم ہے ہان چائنیز کے نام سے اسی رغبے پر چینی لوگ رہتے آئے ہیں اور ان کا شناخت اس وقت بھی چین تھا آج بھی چین ہے اسی طرح ایران میں روس میں مصر میں یونان میں بنیزبت ان کے پاکستان لفظ کے اعتبار سے اسی سال ایٹی ٹو یئر اول تو ملک ہے یہ نام نام کے اعتبار سے جبکہ ستار سادیا کتنے اچھے نام ہیں اور کتنے صدیوں سے ہیں پھر کتنا اچھا نام اور بڑا خطرناک نام اسامہ خوبصورت بھی ہے خطرناک بھی ہے مغربی دنیا میں سمجھا جاتا ہے کتنا پرانا عظیم نام ہے اسامہ جتنا ایک لفظ عظیم ہو قدیم ہو اتنا ہی آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں ہوں سادیا میں ہوں اسامہ پاکستان ننہ منہ چھوٹا سا بچہ اسی سال کا بھی نہیں اسی سال کیا عمر ہوتی ہے ایک لفظ کے لیے لفظ تو کئی سو ہزاروں سال پرانے ہوتے ہیں تو یہ کم عمری کی وجہ سے ہم اپنی قومی شناخ کی وضاحت اور سمجھ محدود تک ہم نے رکھی ہے بعض لوگوں میں یہ غفلت ہے کہ نہیں جی میں تو بلوچ ہوں میں تو پنجابی ہوں میں تو سندھی ہوں میں تو پختون ہوں اور یہ درست ہے پاکستان بننے سے قبل وہی ان کی شناختی لیکن یہ این ممکن ہے کہ آپ پاکستانی بھی رہیں اور ساتھ ساتھ پنجابی رہیں بلوچ رہیں ساتھ سنی رہیں شیعہ رہیں سفید رہیں گورے رہیں ناس گورے رہیں کئی شناختیں ہوتی ہیں ہر شخص میں تو پاکستانی جو ہماری شناخت ہے اتنی نہیں ہونے کے باوجود مجھے جو فیسنیٹ کرنے لگا کہ نائنٹین سیونٹی ون کے سانحہ کے باوجود ہم اتنا فخر کرتے ہیں پاکستانی ہونے پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی رہیں ہے یا نہیں تو یہ کیا وجہ کیا ہے what is this کیڑا جو ہمارے ذہن میں ہے پاکستانی ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی شناخت کو ہم سرینڈر کر کر انڈین شناخت اپنا لیں بعض لوگ سمجھتے ہیں غلط فہمی کا شکار ہے کہ کیونکہ جی اس پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو اب کیا رہا مذہب اور کیا رہا مسلمان ہونا two nation theory یہ تو ختم ہوگی وہ بھول جاتے ہیں کہ آج بنگلہ دیش بلکل نہیں چاہتا کہ وہ مغربی بنگول کا حصہ بن جائے وہ تو چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش آزاد مسلمان اکثریت پر مبنی ایک قوم اور ایک سلطنت کیا سلطنت ریاست کے طور پر رہے جو کہ ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ چاہے آپ پاکستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو یا ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہو آپ اپنی شناخت میں فخر کرتے ہیں جس کا پھر یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلمان پاکستانی کچھ کم ہیں ہم سے میں تو ہندو مسیح برادری جین بدھست زوراسترین پارسی پاکستانی اس کو سمجھتا ہوں اصل پاکستانی سب سے پہلے پاکستانی تو وہ تھے کیونکہ یہ زمین ان کی تھی اسلام ماشاءاللہ آیا مجھے بڑا فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن ہم تو صرف چودہ سو سال پہلے آئے یہ تو دو ہزار سال تین ہزار سال چار ہزار سال تھے یہاں پر رہ رہے ہیں تو غیر مسلمان پاکستانی بھی اتنا ہی پاکستان میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے اور ہم مسلمانوں کو احترام کرنا چاہیے اس کا ہم سب میں پاکستانیت موجود ہے اور اسی لیے سن دو ہزار آٹھ میں ہم نے ایک فلم بنائی تھی جس کو میری بیٹی مہرین جببار نے بڑی اہلیت کے ساتھ ڈیریکٹ کیا تھا اس کا نام تھا رامچند پاکستانی ایک ہندو پاکستانی کی کہانی جو غلطی سے قیدی ہو جاتا ہے ہندوستان میں لیکن محبت رکھتا ہے اس دھرتی کے لیے جو پاکستان میں موجود ہو تو پاکستانیت یہ مختلف احساسات اور شناخت کا مجسمہ ہے مسلمان ہونا غیر مسلمان ہونا ایٹمی طاقت ہونا ساتھ ساتھ بڑے دل کے ساتھ غریب کی مدد کرنا خیرات دینا ہمدرد کرنا ہمدردی رکھنا بڑے اعلی قسم کے کھیلنے والے کھلاڑیوں کو پیدا کرنا اور بعض ہماری منفی بھی پہلو ہیں فرشتے نہیں ہیں ہمارے میں کچھ خامیے ہیں تو پاکستانیت میں میں نے شناخت کیا ہے کہ جہاں تیس مضبط باتیں ہیں گیارہ منفی باتیں بھی ہیں ہمیں ان منفی باتوں پر کام کرنا چاہیے ان کو ختم کرنا چاہیے یا کم کرنا چاہیے باتیں 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 ہیں ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے موسیقی